اسلام علیکم میں وائی ایم اے کا پریزیڈنٹ حریس خوکر آج یہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ شمع روشن کریں گے صدف نعیم کی یاد میں وہ اپنے کام کے ساتھ بہت زیادہ لائل تھی مہنتی تھی سنسیر تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ دو دھائی کلومیٹر کہتے ہیں کہ بھاگتی رہی صرف خان صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے پہلے بھی وہ انٹرویو کر چکی تھی لیکن دوبارہ کرنا چاہ رہی تھی اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ کنٹینر پہ چڑھنے لگی تھی ان کو دھکا دیا گیا دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ ان کا جو ہے وہ سائیڈ پہ دھوڑ رہی تھی پتھر کے ساتھ پاؤنچ لپ ہوا اور کنٹینر کے نیچے آ کے کچھلی گئی میں کہوں گا کہ چیف سیکٹری کی کمیٹی بنائی جا رہی ہے وزیراعلا صاحب نے چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب کو کہہ کمیٹی بنا دو کس چیز کی کمیٹی بنا دو اگر آپ نے کوئی بھی مدے پہ پہنچنا ہے یا آپ نے دیکھنا ہے کہ معاملات کیا تھے آسان حل ہے خان صاحب کا کنٹینر کروڑوں کا کنٹینر ہے اندر اے سی ہے جنریٹر ہے بجلی ہے سوکٹس ہیں ٹی وی ہیں تو کیا خان صاحب نے کنٹینر کے اردگر سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگائے ہوں گے پچاس ہزار کے وہ سی سی ان کو تھریٹ ہے میرے خیال سے لگے ہوں گے نہیں لگے تو میں آپ کو یہ ایک تجویز دیتا ہوں کہ آپ ضرور لگوائیں آپ کو بھی تھریٹ ہے لیکن اگر لگے ہوئے ہیں تو آئی جی صاحب پرویز علی صاحب آپ کی حکومت ہے ادھر جائیں اور فوٹیج نکلوائیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور میں آپ کو بتاؤں کہ صدف کی شہادت جو ہے وہ آلہ رتبے پہ فائز ہو گئی ہے ہمارے لیے بہت باعث فخر ہے لیکن ان کا خلاق کبھی بھی پور نہیں ہو سکتا صدف نعیم کا بڑی پرانی صحافی تھی اور یہ صحافی اتنی محنت کرتے ہیں تیس تیس سال یہ کوئی کروڑوں پتی عربوں پتی صحافی نہیں ہے وہ چند چند جو ہیں ہزاروں میں سے کوئی دس پندرہ صحافی ہیں جو کروڑوں عربوں پتی ہیں میں جب جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں صحافیوں کے حالات تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ کیا صحافی اپنا لیونگ سٹینڈرڈ اپگریڈ نہیں کر سکتا کیوں آپ کسی کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں صحافی صحافت آپ کنگ میکر ہیں آپ کنگ بناتے ہیں آپ مارکٹنگ کرتے ہیں نخبر چلاتے ہیں آپ اگر ایک جگہ پہ کٹھی ہو جائیں تو کسی کی بھی حکومت بنا دیں اور کسی کی بھی حکومت گرا دیں آپ لوگ کنگ کرتے ہیں ان کو بناتے ہیں آپ کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے صحافی کی ویلیو بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں صحافی اپنے کلم کی طاقت سے اداروں کو ہلا دیتا ہے اور ایسی تحریریں لکھتے ہیں کہ جو لوپ ہولز ہیں ادارے کے جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے کیونکہ ادارے کو پتہ ہے کہ جب یہ شائع ہوگی اور ہم غلط ہیں تو ان کو وہ وہیں پہ رک جاتے ہیں اور دوسری بات جو بولتا ہے جو صحافی الیکٹرونک میڈیا پہ ہیں ان کی زبان بولتی ہے اور وہ حق اور سچ پر بولیں تو پاکستان کی سربلندی اور ترقی ہوتی ہے اگر صحافی کی زبان بند کرو گے یا ہاتھ کاٹو گے ان کو کلم سے لکھنے سے روکو گے تو پاکستان کا جو وجود ہے وہ خطرے میں آجے گا صحافیوں کی آواز بند نہیں کر سکتے زندہ ہے بھئی زندہ ہے زندہ ہے بھئی زندہ ہے زندہ ہے بھئی زندہ ہے صحافت زندہ ہے زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد اور دوسری بازی آئے گا انقلاب آئے گا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عرشہ شریف کو کینیا میں آپ نے پاکستان میں زمین تنگ کی عرشہ شریف دبائی گئے ان کے لیے وہاں پہ مشکلات پیش کی گئی عرشہ شریف کینیا گئے مجھے صرف ایک بات بتا دو کہ جو ڈرائیور ہے جو خورم ہے اس کا آپ تفتیش کر رہے ہو انویسٹیگیشن کر رہے ہو آپ کو کیا لگتے ہیں کہ اگر کینیا میں یہ ٹرائل چلے گا تو عرشہ شریف کو انصاف ملے گا نہیں کبھی نہیں مل سکتا یہ انصاف یا تو عالمی دالت جاؤ وہاں پہ بھی نیومید آپ کی جنسیاں اتنی سٹرونگ ہیں ادارے اتنے سٹرونگ ہیں آپ کی فوج اتنی سٹرونگ ہیں کینیا ہم سے جو ہے وہ زیادہ ترقی یافتہ ملک نہیں ہے ترقی پذیر ملک ہے اس کا ٹرائل ادھر شفٹ ہونا چاہیے یہ جو کینیا کا پولیس والا ہے اس کو ہم لٹکائیں گے ہم خود لٹکائیں گے صافی اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں خورم نے کہا ہے کہ جی میں نے گاڑی بھگا دی بھائی ڈرائیور کو گولی کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو گاڑی ڈرائیف کر رہا ہوتا ہے ساتھ والے کو نہیں مارا جاتا اور بارہ گولیاں فائر ہوئی ساری گولیاں ارشت شریف کو لگی خورم کو ایک بھی نہیں لگی یہ خورم کی بھی تفتیش ہونی چاہیے خورم بھی ملفز ہے اور ہم انشاءاللہ پچھلے ہفتے بھی آئے تھے ارشت شریف کو جب تک انصاف نہیں ملے گا ہم لوگ نکلیں گے یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی تم ہی آر ہوگے تم کتنے ارشت مار ہوگے ہر قرصہ ارشت ہی ملے گا